السلام علیکم کیا آپ فیس بک پہ اپنے آڈز رن کرتے ہوئے کنفیوز ہوتے ہیں آڈینسز کو لے کر سپیسیفکلی سو یہ ساری ویڈیوز کے سیریز میں کر رہی ہوں نمبر ون تو کسٹم آڈینس کے بارے میں کور آڈینس کو ہم نے کافی ڈسکس کر لیا تھا کہ جب آپ انٹرنسٹ ڈیموگریفک اور ان لوکیشن ان چیزوں کی بیس پہ آڈینسز کو خود فیس بک پہ کریٹ کرتے ہیں تو وہ کور آڈینس ہوتی ہے اور اس کے ان میں کافی ڈیٹیل ڈسکشن گی تھی پریویس ویڈیوز میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں آج ہم بات کرنے لگے ہیں کسٹم آڈینسز کی کسٹم آڈینسز فیس بک پر کیا ہوتی ہیں کیسے بنتی ہیں فور وی مووو آن چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جن کو اس کانٹنٹ سے مدد ہو سکتی ہے اور رنگ نوٹیفکیشن کا بٹن ضرور دبائیں داکہ نیکس ٹائم اگر کوئی ہلپ فل کانٹنٹ میں کروں تو آپ تک پہن سکیں اچھا نمبر وان چیز ہوئے کہ کسٹم آڈینس کیا ہوتی ہے آپ کسٹم آڈینس بیلڈ کرتے ہو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریچ کرنے کے لیے جو آپ کے آلریڈی فیس بک پہ کسٹمرز نہیں ہیں یا ابھی آپ کی آڈ کیمپینز میں نہیں انکلوڈ ہوئے ہوئے ان کو آپ کسٹم آڈینس کی طرح بناتے ہو عشان ویوقائی اپ کسٹم آڈینس کو فردر فیلٹر بھی کر سکتے ہو یعنی کہ آپ نے کسٹم آڈینس بنا لی تو آپ اس کے ساتھ اینٹرسٹ یا ڈیمیپ گرافیس نہیں چینج کر سکتے ہیں آپ کسٹم آڈینس بنا کہ یہ بھی کر سکتے ہو کہ یہ کسٹم آڈینس سی seniors آپ اس کے ساتھ ساتھ چینج بھی کر سکتے ہو پھر لکلائک آڈینس کو بنانے کے لیے بھی کسٹم آڈینس بہت matter کرتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے custom بنا لی تو پھر آپ اس کی look like بھی بنا سکتے ہو کہ جو لوگ اس طرح کے ہوں وہ اس کی look like audience ہوگی صحیح ہے سو اب ہم understand کرتے ہیں کہ custom audience آپ کے business کو کس طرح help کر سکتی ہے custom audience آپ کو سمجھ پہلے میں بتا دوں custom audience ہوتی یہ ہے کہ اگر آپ کو نہیں بتا دوبارہ بتا دوں past video میں ہم نے discuss کیا بھائی یہ بات custom audience ہوتی ہے جب آپ facebook کے اوپر ایک تو آپ ads manager میں جاتے ہو نا campaign set up کرتے ہو تو آپ different gender age name یہ وہ چیزیں ڈال رہے تو ایک ہوتے custom audience کی وہاں پہ option کہ آپ اپنی audience خود upload کر دو آپ کسی excel file میں upload کر دو یا کہیں سے fetch کر کے upload کر دو سو وہ جو audience آپ خود upload کرتے ہو وہ custom ہوتی ہے نا آپ کی بنائی بھی ہوتی ہے اس لئے اس کو custom audience کہتے ہیں سو custom audience آپ کہاں کہاں سے لے کہ upload کر سکتے ہو یہ بھی ہم اس ویڈیو میں discuss کریں گے پہلے ہم دیکھیں کہ custom audience کن campaigns کے لئے استعمال ہو سکتی ہے اس کے کیا فائدے ہیں سو نمبر ون بات تو یہ ہے کہ remarketing cross selling and up selling remarketing یعنی جو لوگ already آپ کے customers ہیں یا customers نہیں ہیں جو لوگ already آپ کے brand کے followers ہیں یا آپ کے brand کو جانتے ہیں آپ کے audience ہیں ان کو remarket کی جائے آپ کی کوئی چیز کہ کسی نے دو مہینے پہلے آپ کا ad دکھا تھا اس نے engage کیا تھا لیکن اسے product buy نہیں کیتی تو اسے remarket کر دیا جائے صحیح ہے سو جنہوں نے پہلے آپ کی website کو یا product کو page کو visit کیا ہے لیکن کچھ buy نہیں کیا potential customer ہیں وہ buy نہیں کیا تو ان کو remarket کیا جائے دوبارہ سے market کیا جائے up selling ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر آپ سے ایک چیز خرید چکا ہوا ہے تو آپ اسے دوسری بھی بیچ تو کسی نے آپ سے ایک product پہلے کی خریدی بھی ہے وہ سارے لوگ جو already آپ کے brand سے buy کر چکے ہوئے ہیں اب آپ ان کو up sell کر رہے ہو کہ آپ نے یہ چیز تو لے لی تھی اب یہ بھی اس کے ساتھ ہے یا یہ اس کا ایک add on ہے یا کس طرح آپ ان کو retarget کر رہے ہو پھر cross selling ہوتا ہے اگر آپ کی quality اچھی product کی تو آپ easily up selling کر سکتے ہو کیونکہ اگر آپ نے اچھی service یا product پہلے دی ہے تو لوگ آپ کی دوسری product چاہے service بھی لینے کو تیار ہوں گے up selling میں لازمی نہیں ہے کہ mike اس نے آپ سے پہلے خرید ہے تو اب آپ اسے mike سے relevant چیز ہی بیچ رہو آپ سے کچھ بھی بیچ سکتے ہو جو آپ کے brand میں ہے لیکن cross selling میں ہے کہ یہ دونوں چیز relevant ہونی چاہے اگر اس نے آپ سے newborn baby کے کپڑے خریدے تھے تو اب newborn baby کے shoes بھی خرید لیں so cross selling ہوتی ہے کہ اسی سے ملتی جلتی چیز آپ اس کو بیچ رہے ہو صحیح ہے اگر کسی نے آپ سے swim wear خریدا ہے تو آپ اسے کہہ رہے ہو کہ یار یہ sunglasses بھی مجھ سے buy کر لو یہ swim birds بھی مجھ سے buy کر لو swimming flaps بھی مجھ سے buy کر لو so اس سے relevant چیز بیچ رہے ہیں cross selling میں یہ number one فائدہ ہے custom audience کا number two فائدہ ہے کہ آپ کی جو funnel بن رہیا ہے اس کے around آپ اپنی ads کی delivery create کر سکتے ہو for example آپ custom audience کے through آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے پاس کون کون لوگ ہیں اور وہ آپ کے marketing funnel میں کہاں کہاں exist کرتے ہیں funnel یاد ہے نا میں نے آپ سے discuss کیا تھا کہ پہلے awareness ہوتا ہے consideration ہوتا ہے conversion ہوتا ہے یوں funnel بنا ہوتا ہے so آپ جب اپنی custom audience upload کر رہے ہو تو آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے پہلے product buy کی ہے یعنی conversion میں ہیں یہ وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے کبھی product نہیں بھائی کی یعنی awareness میں یہ وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے مجھے product تو بھائی نہیں کی لیکن مجھ سے message pin interaction ہے یعنی یہ consideration میں so آپ کو already جب پتا ہوگا کہ وہ آپ کی funnel میں کہاں لائے کر رہی ہے یہ specific list of people یہ سو لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے inbox کیا تھا ان کے لئے میں ads سلا رہا ہوں so آپ پھر easily اپنی ad campaign ان کے around build کر سکتے ہو اور cost effective وی میں بلد کیونکہ آپ کو بتا ہے آپ exactly کن لوگوں کو target کر رہا پھر نئے prospects کو reach کرنے کے لئے بھی custom audience استعمال ہو سکتی ہے وہ کیسے کہ آپ upload کریں وہ سب لوگ جنہوں نے پہلے آپ سے buy کر لیا ویب سائٹ پہ ایک list بنتی ہے نا ابھی میں بتاؤں گی آگے اگر آپ کو نہیں بھی بتا تو so جن لوگوں نے آپ کی ویب سائٹ سے buy کیا ان کی ایک list ہے آپ کے پاس آپ وہ upload کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ سب لوگوں کو میرا ad نظر آئے کیونکہ یہ تو پہلے ہی خرید چکے ہیں تو مجھے کہا ضرورت ہے کہ اپنے acquisition کے amount یا ad views یا impression کے amount ان کو charge ان کی وجہ سے increase ہو so ان کے علاوہ باقی کے لوگوں کو target کیا جائے اچھا پھر existing audience کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے segments کون سے ایسے ہیں جو results لے کر آ رہے ہیں اور آپ ان کو ایسے کر سکتے ہو کہ for example یہ وہ لوگ ہیں جو بہت عرصے سے inactive ہیں یہ پہلے میری ویڈیوز پہ آتے تھے یا میرے product پہ آتے تھے میرے page پہ آتے تھے بہت عرصے سے یہ لوگ inactive ہیں تو ان کے لئے آپ کو special discount یا special offer کر دیتے ہو جیسے وہ لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے 20 فروری سے اپنی zone کے sim استعمال نہیں کی تو ابھی استعمال کر رہے ہیں اور اتنا gb free پائیں inactive customers کو activate کر رہے ہیں so آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنے business اس کو rediscover کر رہے ہیں ان لوگوں سے پھر existing campaigns کو compliment کرنے میں بھی custom audiences آپ کی help کرتی ہیں کہ existing جو آپ کی campaign چل رہی ہے اس میں سے آپ نے کسی کو exclude کرنا ہے disclude کرنا ہے include کرنا ہے تو وہ آپ کو اس کو بھی help کرتی ہے پھر finally purchase کی جو intent ہے اس کے اوپر اس کا بڑا focus ہے یعنی آپ جب facebook کے اندر اپنا pixel integrate کرتے ہو یا android sdk integrate کرتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کن لوگوں نے buy کیا یا کن لوگوں نے visit کیا کتنی دفعہ visit کیا کتنی دیر کے لیے وہ میرا ad دیکھتے رہے یا میرے page پہ رہے so intent کی ساری insights آپ کو ملتی ہیں جس کی base پہ آپ اپنی ad delivery بہتر کر سکتے ہو remarket کر سکتے ہو ایسے لوگوں کو جو آپ کے page پہ آئے تھے انہوں نے shopping card میں product بھی ad کی تھی لیکن purchase نہیں کی so آپ ان کو message کر سکتے ہو کہ آپ نے purchase نہیں کی کیا ہوا آپ کو payment کی سمجھ نہیں آئی یا کوئی issue تھا آپ مجھے بتاؤ cross sell کر سکتے ہو upsell کر سکتے ہو جس طرح ہم نے پہلے discuss کیا so custom audience اب ہم discuss کنے لگیں کہ sources کیا ہیں custom audience کے ٹھیک ہے یعنی کیسے بنای جائے گی custom audience so آپ different چیزیں use کر سکتے ہو number one تو آپ کی website کے through یعنی جب facebook pixel کو اپنی website کے ساتھ integrate کرو کسی بھی developer سے کہو کسی کو fiver پہ کہو وہ 5 dollar میں کر دے گا not a big deal خود بھی کر سکتے ہو google کر لو facebook pixel integrate کرو اپنی website کے ساتھ اور جب pixel integrate ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کو سب بتا رہوتے کہ facebook ad سے جو بندہ آپ کے پیج پہ آیا اس نے کیا کیا آنے کے بعد کیا اس نے buy کر لیا shopping card سے کیا اس نے add کر کے leave کر دیا کیا اس نے add ہی نہیں کیا کیا وہ description پر نہیں چلا گیا کسی اور پیج پہ چلا گیا اس نے فوراں بند کر دیا کتنی دیر رکا سو ساری چیزیں facebook pixel کے ترہو آپ کو پتہ چل رہی ہوتی ہیں تاکہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہے کہ یار سو لوگ آئے ہیں ان میں سے اسی لوگوں نے add to card تو کیا ہے لیکن purchase نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے یا تو انہیں payment کا کوئی issue آ رہا ہے credit card وغیرہ کا سمجھ نہیں آ رہا یا کچھ تو میں ان کو یا پھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار سو لوگوں نے add دیکھا ہے اور بیس لوگ ایسے ہیں جو add پہ آتے ساتھ ہی انہوں نے close کر کے website کو چلے گئے ہیں سو ان لوگوں کو آپ نے disclude کر دینا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کا bounce rate increase ہو رہا ہے سو اس طرح کی چیزیں آپ کو help کریں گی اپنی add campaign کو بہتر کرنے میں پھر customer list ہوتی ہے customer list آپ کے پاس build ہوتی ہے یا آپ کا اگر کوئی CRM ہے existing کوئی database ہے کوئی point of sale ہے یا کوئی email list ہے وہاں پہ آپ کی customer list بن رہی ہوتی ہیں سو وہاں سے آپ اپنی customer list لے کے اس کو use کر سکتے ہیں پھر app activity کے اندر کوئی specific action لیا تو وہ sdk کو integrate کر کے اس کی basis پہ کر سکتے ہیں offline activities کی بیس پہ بھی اپنی list بنا سکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے آپ کے store پہ آئے اور انہوں نے اپنا phone number آپ کو دیا یا email دیا یا وہ لوگ جنہوں نے over the phone آپ کے ساتھ coordinate کیا یا کسی بھی طرح آپ کے پاس ان کے emails اور addresses اور phone numbers ہیں دیکھاوا ہے اس حد تک facebook آپ کو options دیتا ہے کہ آپ ان سب کی list بنا لیں آپ ایک ویڈیو لگاتے ہیں بہت engagement ہے اس کی اب آپ چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے ان کو میں اپنا ایڈ بھی دکھاؤں دا کہ وہ میری product بائے کریں تو facebook آپ کو یہ option بھی دے رہا ہے کہ جن لوگوں نے through play کہ through figure out کر رہا ہے through play کو بھی جن لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے ان کو add دکھایا جائے گا آپ customer files بھی بنا سکتے ہیں اپنی complete یعنی اس میں یا تو آپ facebook سے لے رہے ہیں کئی crm سے لے رہے ہیں اس میں columns پہلے ہی بنے ہوں گے اگر آپ کسی crm سے نہیں دے رہے خود بلٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس میں columns بنائیں گے نئے جنڈر اس طرح کر کے سو آپ اس information کو use کر سکتے ہیں کہ لوگ جنہوں نے آپ کی product میں interest شوک کیا تھا buy نہیں کیا ان کو remarket کر دیں یا جو لوگ آپ سے پہلے buy کر چکے ہیں ان کو نکال دیں تاکہ نئے لوگوں کو add دیکھنے کا موقع ملے یا لوگوں کو encourage کریں کہ وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آئیں اور buy کریں اچھ فیس بوک انگیجمنٹ میں آپ بتا رہی تھی کہ list آپ create کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے میرا facebook page لائک کیا ہوئے یا follow کیا ہوئے وہ لوگ جنہوں نے میرے instagram business profile کو لائک کیا ہوئے وہ لوگ جنہوں نے میری لوگ جنہوں نے میرا event پہ for example میں نے کوئی event کیا اپنے page پہ کوئی book launch کیا اور جن لوگوں نے اس event کے اوپر آئے تھے ان سب کو میں بک بیچ بیچ نا چاہتی ہوں so میں نے ان کو market کیا ہے so اس طرح facebook آپ کو آپ سے سوال پوچھ ہو اگر آپ تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ کی کیا understanding ہے آپ نے comments میں مجھے جواب دینا ہے جس کا جواب صحیح ہوگا اس کو میں بتا دوں جس ریپیٹ کر دی ہوں اگر آپ نے facebook کو اپنی website کے ساتھ facebook ads کو integrate کر تو آپ کیا استعمال کر وگے facebook sdk یا ssl data hashing یا ios idfa یا facebook pixel that's all for today اگر آپ کوئی سوال ہو تو comments میں پوچھیں help at dankash پر email کریں کسی بارے میں چاہتے ہیں ویڈیو بناو تو dankash dot com پر ریڈ کلر کا button آس dankash کو اس کو klik کریں اور اپنے suggestions دیں اپنے سوال پوچھیں پھر ملیں گے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ آپ بہت سائے لوگ جون سائے ہمیں دیکھ اور آپ یہ کہنا چاہتے ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہے subscribe لے بل آئیکن کو لیٹ لے 0304 11 15 7 8 6 don kash dot com